اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل منت مراد آہرکار دوستوں کے وجہ سے منت اور مراد کا ملاب ہونے جا رہا ہے دونوں اب ایک ہو جائیں گے کیونکہ منت پریگنٹ ہے اس لیے تو بڑے بھائیہ نے مراد کے گھر والوں کو گھر بلا لیا تاکہ ان سے اب بات کی جا سکے کیونکہ اس حالت میں ہلا یا طلاق نہیں ہو سکتی اس لیے تو منت کے گھر والے چاہتے ہیں کہ اب منت اور مراد کی طلاق نہ ہو لیکن یہاں پر مراد کی ماں جو اس رشتے کو بچانا نہیں چاہتی اس رشتے کو ہمیشہ سے ہی وہ حتم کرنا چاہتی ہے اس لیے اس نے ٹھان رکھا ہے کہ جیسے بھی کر کے الزام لگا کے یا پھر جیسے بھی منت سے تو جان چھڑوانی ہے اس لیے وہ کہنے لگے یہ بچہ مراد کا ہے ہی نہیں اتنے عرصے سے منت کھر سے باہر ہے میں کیسے مان لوں کہ یہ میرے مراد کی اولاد ہے ایسے میں منت بھی پاس ہی کھڑی تھی اسے بہت دکھ ہوا کیونکہ اتنا بڑا الزام لگا اس پر پھر بھی مراد کچھ نہیں بولا وہ تو روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی عزرہ بھی پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی تو منت بہت روئی اور عزرہ سے کہنے لگی دیکھا تم نے مراد نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مراد کی ماں نے میری کتنی انسائٹ کی میرے بچے کی انسائٹ کی میرے کردار پر انگلی اٹھائی کہ ابھی بھی مراد کو نہیں بولنا چاہئے تھا تو عزرہ اسے سمجھانے لگی تم جانتی ہونا مراد ایسا ہی ہے تم پلیز پریشان مت ہو کوئی نہ کوئی رستہ تو نکل ہی آئے گا نا اب منت تو زاروں کتار رونے لگی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے کیا مراد کے ساتھ اسے رہنا بھی چاہئے یا نہیں کیا مراد ساری عمر اس کا ساتھ دے بھی سکے گا یا نہیں ابھی یہ ساری کشم کش منت میں چل ہی رہی تھی کہ یہاں پر مراد کی ماں نے تو سیدھا سبیہ کے بھائی کا نام بھی لے دیا سبیہ کے بھائی کے ساتھ ہی تو اٹھتی بیٹھتی تھی اسی کے ساتھ کھومتی تھی میں کیسے ماننو کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ مراد کا ہے اب تو بڑے بھائیہ کو بہت ہی غصہ آ گیا وہ گراتے ہوئے جلدی سے رضیہ بیگم کی طرف لپکے جیسے ابھی ہی اس کے حلق سے اس کی جان کھینچ لیں گے اتنے میں مراد بھی چلا اٹھا اپنی ماں پر اور کہنے لگا بس کیجئے کتنا بولیں گی آپ اس کے کردار کشی کتنی کریں گی یہ بچہ میرا ہے میں جانتا ہوں منت کو میں جانتا ہوں یہ میری اولاد ہے اب ایک لفظ نہیں بولیں گی آپ ایسے میں مراد نے پہلی دفعہ آج ماں کے حلاف جا کر بیوی کا ساتھ دیا یہاں پر سب ہی چپ رہ گئے اور ماں بھی بس مراد کو ہی دیکھتی رہی اب جا کر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا مراد جا کر منت سے مافی مانگتا ہے کان پکڑتا ہے اور منت بھی اسے ماف کر دیتی ہے اب یہی وقت ہے کہ منت اپنے گھر واپس آ جاتی ہے منت اور مراد اپنے بچے کی خوشی میں بہت ہی خوشی ہیں لیکن ماں ان سے ابھی بھی نراز ہے کیونکہ ماں کے حلاف جا کر ہی تو مراد منت کو لے کر آیا ہے اس لیے تو جب مراد چیک اپ کے لیے جانے لگا تو ماں سے کہنے لگا دعا کیجئے گا منت کے چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں تو ماں بہت ہی تنزیہ انداز میں کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں بیٹا ہی ہوگا لیکن یہاں پر منت پھر سے انہیں روک دیتی ہے اگر بیٹی ہو گئی تو کیا کریں گی اب تو ماں پھر سے چپ کر گئی کیونکہ بیٹا یا بیٹی منت اور مراد کو تو بہت عزیز ہوں گی باقی رضیہ بیگم کا کون پوچھے گا کیونکہ اب مراد نے اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں ایسے ہی منت اور مراد کے گھر بچے کی پدائش بھی ہوگی دونوں بہت ہی ہوش ہے مراد منت سے اظہار کرتا ہے کہ تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں تو منت کہنے لگی منت بھی تو مراد کے بغیر ادھوری ہے نا بچے کی پدائش کے بعد رضیہ بیگم بھی ٹھیک ہو جائیں گی لیکن سب سے زیادہ خوشی رضیہ بیگم کو تب ہوگی جب مراد بڑے بھائیہ کے لیے فضیلت کا رشتہ مانگے گی فضیلت کی کیونکہ شادی ہونی ہے اور بڑے بھائیہ کے بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہمیں ان کا رشتہ ہوتا ہوئے بھی نظر آئے گا فضیلت جو کہ جانتی ہے کہ نگی بھی تو منت کے بھائی کو پسند کرتی ہے اس لئے وہ منت سے اس بات کو بیان کرے گی اور اپنی بہن کے لیے کوشش کرے گی کہ بے شک میرا رشتہ نہ ہو لیکن نگی کا رشتہ ہو جانا چاہیے وہ بہت پسند کرتی ہے منت تو بہت ہو جائے گی اور نگی کا رشتہ بھی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دے گی ساری فیملی ایک ساتھ ہے رضیہ بیگم کی دونوں بیٹیاں اب منت کے گھر چلی گئی ان کی شادیاں ہو گئی اب بھلا رضیہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اسے تو اپنی بہو بہت پسند ہے وہ اپنی بہو سے معافی بھی مانگتی ہے کہ میں نے تمہیں ساری عمر سمجھا ہی نہیں مجھے لگا تھا کہ تم میری بیٹیوں کا حق مارو گی مجھے لگا تھا کہ تم انہیں اچھا نہیں سمجھو گی یہ جو میرے دروازے پر بیٹھی ہیں تمہیں بوجھ لگیں گی کیونکہ ننند ہمیشہ ہی بھاپیوں کو بوجھ لگا کرتی ہے لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کیا ایسے میں رضیہ بیگم اور منت میں بھی بہت اچھی دوستی ہو جائے گی یہ ڈراما بہت زبردست طریقے سے ہیپی اینڈ کی طرف ہی جائے گا اس طرح سے یہ ڈراما اینڈ ہوگا تو فرنڈز آپ کو لاسٹ اپیسوڈ کی یہ چھوٹی سی پریڈکشن کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیچے تاکہ آنے ملی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ